اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے یوٹیوب کے ناظرین آپ سے مخاطب ہیں امیدہ آپ سب حریت سے ہوں گے تو نیا نیوالے دوست یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی سے پہنچ سکے تو تمام دوست ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا ساچھا سا کمنٹ بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں جی یہ ہم نے لے لی گودنتی جس کو ہڑتال گودنتی کہتے ہیں یہ تقریبا ہم نے دو کلک کے قریب یہ لینی ہے اور یہ ہے جناب السنگ یہ بیس کے برابط وزن لے لیں یہ جتنا آپ کا مناسب ہو آپ اس مقدار سے لے لیں اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی دکت نہیں ہے جس طرح آپ چاہیں جتنا آپ وزن چاہیں آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں جناب تو یہ آپ نے ایک کھڑا بنانا اور دو مند کے قریب یہ آپ نے اپلے لینے ہیں یہ تقریبا نسی کلو کے قریب آپ کے اپلے ہوں یہ ایک کھڑا ہے پہلے کھڑے کو ہم نے آگ جلا کے نہیں یہ اندر سے گیلا تھا تھوڑا خوش کر لیا یہ اپلے ہیں جناب اور یہ جناب مدار کے پتے ہیں یہ تقریبا آپ کے پاس کم از کم آٹھ کلو تک ہونے چاہیے سات کلو سے لے کر آٹھ کلو تک یہ جناب اس کی ٹین نہیں ہے یہ جناب نیچے ہم نے اپلے بچھائے اس کے اوپر ہم نے پتے رکھ دیئے آدھے پتے جو ہیں مدار کے اس کے اوپر یہ دیکھ لیں گودنتی اور یہ سنکھ جو ہے وہ رکھ دیا اب اس کے اوپر پھر دوبارہ ہم پتے رکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اوپر اپلے ڈار کے تو ہم نے اس کو آگ لگا دی یہ نباگ ابھی جل رہی ہے یہ اکثیری کچھتہ ہراکی بھی اور کشاکی بھی ہے آپ اس سے شورہ قائم کر سکتے ہیں اور بھی آپ اس سے کافی سارے جو کام ہیں لے سکتے ہیں اس میں آپ کی ہر تال قائم انعار ہوگی شنگرب بھی قائم انعار ہوگی اور یہ جو نہیں ہے کافی بہترین عمل ہے اور یہ بہت سے اکثیری کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے ساپ کٹ لے تو یہ کشتہ سنگ جو ہے اس کو کھلا دی جائے تو اس کا ذہر کا اثر ہتم ہو جاتا ہے ویسے بھی یہ گودنتی بہاروں کے لیے بہت ہچی ہے یہ ہم نے نہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو نہ نکالا تو نکالنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا جناب کشتہ ہے ہم نے ویڈیو شارٹ کر دی کیونکہ لمبی ہو جاتی ہیں یہ نکالنے کے بعد کا حمل ہے جناب یہ دیکھیں یہ کشتہ ہو چکی ہے یہ ہم نے نکال کے ایک پلاسٹک بیک میں محفوظ کر لی ہے یہ سنگ ہے اور یہ جناب گودنتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح جب کشتہ ہوگی تو اس طرح ہوگی اس کو مدار کی پوٹس لگے چکی ہے اب اس کو آگیا پیس کے رکھ لیں تو آگے آپ اس کو شیر مدار سے خرل کر کے اس کی ٹکھی بنا کے اس کو دوبارہ آگ دیں تو یہ آپ کا اور مزید اکسیری کشتہ ہوگا اس سے آگے آپ جو بھی کام لینا چاہیں وہ آپ لے لیں لاہق کر دیو